رہے ہیں آپ کے سامنے اسٹیج پر ہمارے شیوک تشریف فرما ہے تو میں اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ایک خطاب اردو میں اور دوسرا میرے خیال سے پنجابی میں ہونا چاہیے تو حضرت مولانا کاری خالد مجاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ العلی الكبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال والکمال ما شایل ما شایل والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونزیرا وداعیاں الى اللہ بیزنه وصیرہ جمعنیرہ ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسریمہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوة حسنة لمن کان يرجو اللہ والیوم الآخر وزکر اللہ کسیران قلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ملد آدم یوم القیامة او کما قلن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حولا کو سلام اس آقا پر بطلا کو جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام امن توفانوں کے رخ موڑ دیئے کیا لطف ہے ان کی سیرت میں کیا حسن ہے ان کی صورت میں جس دن سے چڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیئے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھرے سامین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل خدر نوجوان ساتھیوں پرد اندر بیڑ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں و بہنوں شہر لاہور دے غیور باشعور با وقار مسلمانوں علاقہ بھر دے علماء کرام معززین علاقہ دلی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ساڑی سبدی حاضرینوں اپنی رضا و رحمت واسطے قبول فرمائے ساڑھا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا اللہ تعالی ساڑی بخشش اور نجات دا ذریعہ بھالائے جس طرح آج بارہ دسمبر دو ہزار بیس دے اس پیغم سیرت پیغمبر اسلام کانفرنس اندر مل بیٹھے ہیں اللہ تعالی اس طرح جنج کٹھے ہیں فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے حوزے کوسر دے کٹھے ہیں فرمائے اور محبوب علیہ السلام دے پیارے پیارے خشمدار ہتھانچوں اللہ میں نو تنو سب نو جا میں کوسر نصیب فرمائے برادر مکرم مولانا وقاس قاسمی صاحب اور اونا دے رفاقہ احباب مسجد نمازی مرکزی جمعیت اور یوت فرسد شاہین اللہ تعالی سب دیا مہرتاں کونشاں کامشاں مولا اپنی بار گا اندر قبول فرمائے حضرات تسید دیکھ رہے ہو الحمدللہ استاذ علماء شیخ حدیث و تفسیر مولانا مبشر وانی صاحب تشریف فرمانے میں انشاءاللہ اپنی گفتگونوں طول نہیں دیں گا بالاختصار انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی تہیر جسم جو بھی کینٹیں دا خطاب نہیں منٹا دا خطاب ہوئے گا منٹ سٹھ بھی ہو سکدہ نے ستروی ہو تشکدہ نے نبی بھی ہو سکدہ کی خیال ہے ہاں انشاءاللہ ruaناں نہیں مہتےالو تسلید تھی ہے کہ گفتگو انشاءاللہ منٹاں دیئے کینٹے ہیں نہیں منٹ سٹھ بھی ہو سکدے نے ستر بھی ہو سکدے نے اسی نبی بھی ہو سکدے نے باعرحال انشاءاللہ گفتگو کی منٹنٹہ چیئے ہوئے گی اللہ تعالیٰ تو اڈا سب دعانا قبول فمائے غازیہ اسلام مولانا شفیق مسروری صاحب تو انہوں دس ریسن کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اندر بڑیاں بڑیاں حسنیاں پیدا فرمائیاں بڑے بڑے صحب علم و تقوی آئے بڑے بڑے شان والے آئے بڑے بڑے علم والے آئے عمل والے آئے مگر کائنات اندر سب تو آلہ جی شخصیت نو اللہ نے شان اور مقام عطا فرمایا او جناب محمد الرسول اللہ ایک بات یاد رکھئے نبی پاک علیہ السلام دی اسمت آپ دا شان اور مقام نہ ساڑی اکان فرسطہ دا موتاجے آپ دی اسمت اور آپ دا شان ساڑے جلسے دا موتاج نہیں ساڑی اکان فرسطہ دا موتاج نہیں کیوں اے مقرر خطیب تے بچارہ پیدا بھی نہیں سے ہویا جدو میرے مالک نے اعلان فرمایا اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک میرے مصطفی کی مصطفائی جہاں تک کے لیے میرا رب رب العالمین وہاں تک کے لیے اس کا حبیب رحمت للعالمین حضرات سنیئے اللہ ذوالجلال والی کرام نے سب تو عالی سب تو شان والا سب تو مقام والا میرے تیرے محبوب پاک علیہ السلام نے بنایا آپ دی جس طرح صورت آلے اس طرح صیرت وی آلے جس طرح آپ دی صورت پیاری اس طرح آپ دی صیرت وی آپ دی صیرت وی پیاری اللہ اکبر کبیرہ مانا سمجھئے ذرا تسیہ آسمان دے چانوال تک دےو جڑی شکل نظران دیئے ہافے گولے بری کے او چاندی صورت اندیئے جڑی ویچو چمک اور روشنی نکل دیئے او چاندی صیرت اندیئے حضرات تسیہ کسے باغ اندر جاؤ ترہ ترہ دے رنگا رنگ دے پھول نظران کے جڑی او دی شکل نظر آئے گی او پھول دی صورت ہوئے گی جڑی ویچو خوشبو نکل کے دماغ نو ترہ تازہ موطر کر رئیے او پھول دی صیرت اندیئے حضرات آپ دا خوشنما چہرہ جنو ایمان دی حالت اندر تکیا لوگ صحابی بنے او آپ دی صورت ہے جنو اپنا کے بندہ جنتی بندے او آپ دی صیرت ہے مانو آپ دی صورت وی آلہ آپ دی صیرت وی صیرت وی آلہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آبوردہ نام آئے کوئی مومن چپنی رہنا چاہیدہ ہے نبی پاک دی ذات دج وج کے درود پاک پڑھے آکرو محبت نال پڑھے آکرو عقیدت نال پڑھے آکرو سبحان اللہ سبحان اللہ سواف دی نیت نال پڑھے آکرو مسلمانوں ایک بار درود پڑھو گئے اللہ دس رحمتہ نازل فرمائے گا دس گناہ مٹائے گا درجہ بلند فرمائے گا میرے پاک نبی دا نام نام اس میں گرامی آئے ہر مومن بھی پاک دی ذات درود پڑھے آکرو سبحان اللہ سبحان اللہ پیغام دینا چانا سوڑے تے درود تے سلام پڑھے ہر کھڑی ہر صبح و شام پڑھے سوڑے تے درود تے سلام پڑھے ہر کھڑی ہر صبح و شام پڑھے پڑھے آ درود تے بلاما ٹل گئیا پڑھے آ درود تے بلاما ٹل گئیا کملی والا آیات بہار مل گئیا مکے غم خوشیاں ہزار مل گئیا کملی والا آیات بہار مل گئیا اور الزکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے میں قربان جاواں اور الزکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے بھئی جنتان جاون علی اے راما مل گئیا کملی والا آیات بہار مل گئیا اللہ حکمر قبیرہ نظرات میں ارز کر رہے آسان میرے پاک نبی دے دروازے تے آنوال آئے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ محترمان سوال کر دے نبی پاک دے خلق دے بارے آپ دے اخلاق کریمانوں دے بارے آپ دے شیرت تے تیبا دے بارے آپ دے کردار دے بارے آپ دے پاک دے روئے دے بارے اما جان کو لے سوال کیتا ہے ماں جی نے سوال دے جواب اندر فرمایا اما تقرأ القرآن نبی پاک دے سیرت دے بارے سوال کرنوالیا نبی پاک دے کردار دے بارے سوال کرنوالیا اللہ حکمر قبیرہ پائی عبدالرزاق ذرا اتھلا ہے جی جدا گونڈی سونڈی کوشی کر رہے ہیں کاننا نمولا کے کیا کرو زبان اللہ کی کہو گے؟ اسماعیل عطیق صاحب نے ہونے ہی ماشاءاللہ گج کے کہتی سبحان اللہ سرسجے کھبے نظر رکھو جدا پروسی سونڈی کوشش کر رہے کاننا نمولا کے کہو ہاتھ نا لابے آجے خواد دا دورے متا کونی کڑ بارے حضرات اگرامی توجہ فرماؤ اوزرہ جڑی بات مرز کرنا جا رہے ہیں اما جان نے فرمایا اما تقرآن نبی پاک دے خلق دے بارے سوال کرنا لے آجا آپ دے سیرت بارے سوال کرنا لے آجا پیغمبر اسلام دے سیرت بارے سوال کرنا لے آجا اللہ اکبر قبیرہ کیا تو قرآن نہیں پڑھیا جی جی اب ما جان قرآن تے پڑھے آئی قرآن پڑھ دا رہی نا ما جی نے فرمایا کان خلقو القرآن جاؤ قرآن پڑھو سارا قرآن نبی پاک دے سیرت اللہ واللہ نبی پاک دے سیرت قرآن نبی پاک دے سیرت قرآن نبی پاک دے خلق قرآن میں قربان جاما سیرت تے سورت کمال او صدی کھل کے کہو سبحان اللہ سورت تے سیرت کمال او صدی جاگ ویچ ملے نا مثال او صدی سورت تے سیرت کمال او صدی جاگ ویچ ملے نا مثال او صدی لکھان دے پجاریاں نو ایک دا بڑھا گیا لکھان دے پجاریاں نو ایک دا بڑھا گیا جگان دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جاگ یوں تے چھا گیا جگان دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا اللہ 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 جیدھے کھالی thi جڑی کھالییاں ساری کھالیم اِسَا ri مُہَ جگان دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا اللہ اللہ مدلید جو بیتا بے دار بن گئے جنتاں دے آکے حق دار بن گئے جنو جنو سونا میرا سینے نال لہ گیا رب کو لو جنتاں دے ٹیکٹ دیلا گیا مالک دا قرآن مولی آئے اللہ واللہ قل انکن تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ظنوباکم اللہ واللہ نبی پاک دے سچے تابیدار بن جاؤ آپ دے سیرتن اپناو آپ دے ربیئے اپناو اللہ اکبر قبیر امہ جان میں فرمایا نبی پاک دے سیرت قرآن نبی پاک دا خلق قرآن نبی پاک دا خلاق قرآن اللہ اکبر قبیرہ جو قرآن اندر آیا میرے نبی نے کر کے دکھایا جو قرآن جایا سنے نبی نے جو قرآن اندر آیا نبی پاک نے کر کے دکھایا اللہ اکبر قبیرہ جو قرآن اندر آیا میرے پاک نبی نے کر کے دکھایا میرے نبی دیاں دا آمان شریعت بن گیاں میرے نبی دیاں دا آمان دین بن گیاں اللہ واللہ کوئی دنیا دا وڈیرہ بولے او دا بولنا اخباری بیان بن جاندہ ہے کوئی دنیا دا ام پی ایم من نے بولے او دا بولا اخباری بیان بن دا ہے کوئی دنیا دا بڑا پڑا لکھا انسان بولے او دا بولنا اخباری بیان بن دا ہے میرا نبی بولے میرے نبی دا بولنا شریعت بن دا ہے دین بندہ اللہ دا قرآن بندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی عصمت والا میرا نبی اتنی شان والا میرا نبی اتنے پیارے کردار والا میرا نبی اللہ اکبر قبیرہ جنابِ انس بن مالک بیان کر دینے خدمت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشر سنین اور لوگوں میں دس سال نبی پاک دی خدمت اندر ہے میں دس سال نبی پاک دی خدمت کی تی ہے میں دس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمتِ آلیہ اندر گلارے دس سال اندر نبی پاک نے منو کدے چھڑ گیا نہیں نبی پاک نے دس سال اندر کدے افتاکنی کیا اللہ اکبر قبیرہ کئی وار ایسا ہویا فرما دیں نبی پاک منو کشو ایک کام کال دیندے بچ بندہ زمانہ بچ بندیہ سوچاں بچ بندیہ آدھ آجتاں میں کھیل چطماش اندر مسروف ہو جاندہ نبی پاک انتظار کر دے رہن دے ایک دن میرا انتظار کر دے کر دے اللہ اللہ میں نہ آس گیا لیٹ ہو گیا میں لڑکے آن دے کھیل اندر مسروف ہو گیا نبی پاک میرے پیچھے آئے اللہ 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 آکے اچانک منو کھڑے آنوے کے آنا اینج کر کے اچانک گندی تو بھگڑ لے آئے ایک وارتے میں ڈر گیا جو خیر نہیں آج بڑیاں پہن گیا جو خیر نہیں نبی پاک سر سر انتظار کر دے کر دے آئے جناب انسور ماندے لوگو جدو اینج کر کے میں پیچھے تکیا رحمت کائنات مسکرارہ سن اے میرے پاک نبی دی سیرے تھے اللہ 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 میں پیچھے مڑ کے وے کھیانا میں تے سمجھے اچ بڑیاں پہن گیا نبی پاک ڈانٹن گے نبی پاک پٹائی کرن گے لیکن لوگوں نبی پاک دا چیرہ وے کھیٹن ٹمارے آئے آقا مسکرارے اللہ اکبر قبیرہ او لوگوں تاں تے اللہ دا قرآن کہندہ لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اپنی آدامہ نبی پاک اپنے روحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تابع کرو اپنے کردار اخلاق نبی پاک دے اخلاق دے تابع کرو سبحان اللہ سبحان اللہ او مسلمان تیرا مزاج گھانے بجانے مانگ دے تیرا مزاج فلمہ ٹرامہ مانگ دے جی دا کلمہ پڑھے او دا مزاج قرآن مانگ دے نبی دا مزاج کی مانگ دے بولا نبی پاک نے فرمایا یا عبداللہ عبداللہ بن مسعود نو فرمایا اکرہ علی القرآن عبداللہ یارمی القرآن پڑھ کے سڑا جناب عبداللہ فرما دے اکرہ علیہ و علیہ کا انسل سوریوں میں جناب نو قرآن سناوا تو اڈیتے تے قرآن اتر دائے تو اڈیتے براہ راس قرآن نازل اندائے میں کو جناب نو سونا نہیں پڑھنا جان دا میں کو جناب نو آلہ نہیں پڑھنا جان دا میں کو جناب نو پیارت نہیں پڑھنا جان دا جناب تے قرآن اتردائے سنو مسلمان و نبی پاک دی سیرت ہے آپ نے فرمایا اللہ 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 رحمت کائنات نے فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ او حب ان اسماہ من غیری آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا آج میرا قرآن سنننو جی کردائے آج میرا قرآن سنننو جی کردائے اللہ اللہ ایک رات میں فجدے بیان کر کے آیا اب دی رات تحجدہ ٹیمے مسلماننا دی شادی حاجی دے پتر دی شادی ہائے ہائے کیسا آجیے حاجی دے پتر دا ویاورے کڑیاں منڈے ناچرینے سکھاندہ گانا لائے آج میرا نچننو جی کردائے کڑیاں ناچرینے منڈے ناچرینے سکھ دا گانا لگئے کافر دا گانا لگئے خیر مسلم دا گانا چر رہے ہائے اللہ میری توبہ اور جس نبی دا کلمہ پڑھئے اس نبی دا قرآن سننو جی کردائے آپ نے فرمایا اینی احب ان اسماہو من غیری آپ نے فرمایا عبداللہ پردات رہنیاں آج میرا جی کردائے پڑھنوالا کوئی اور ہوئے سننوالا آمینہ دلال ہوئے کوئی اور تلامت کرے محمد سنے آج میرا قرآن سننو جی کردائے آج میرا قرآن دی سماعتو جی کردائے اللہ 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 اپنے زوق نبی پاک دے زوق دے تابے بناو میں صدق جاما قربان جاما مسلمانوں کتنی پیاری سیرت نبی پاک اممہ اشیاء فرما دیئے آپ ساڑھے اندر بیٹھ کے گفتگو کردے ہوں دے آئے لی معاملات کرے لوں معاملات گفتگو چر رہی ہوں دی اچانک آزان ہو جاندی بولو کی ہو جاندی اچانک آزان ہو جاندی نماز دا بلاو آ جاندہ ہے نبی پاک چھوک کر کے نماز وال چلے جاندے اللہ واللہ اللہ انج نبی پاک ساڑھے والو نظرہ پھیر کے چلے جاندے جویں سنو جان دے نہیں پیشان دے نہیں اتنی توجہ نبی پاک دی نماز والو جاندی اللہ حکبر قبیرہ مسلمانوں نماز و نلپیار میرے پاک نبی دی سیرت نماز دی پبندی میرے پاک نبی دی سیرت مسجدہ نلپیار کرنا میرے پاک نبی دی سیرت مسجدہ آباد کرنا میرے پاک نبی دی سیرت اللہ پاک دے قرآن دی یا ترابطہ کرنا میرے پاک نبی دی سیرت اللہ حکبر قبیرہ قرآن دا قرآن پاک نو محبت نار سننا قرآن دیئے سما عطا کرنا اے بھی نبی پاک دی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر قبیرہ پیارا اخلاق نبی پاک دا سونے رویہ نبی پاک دے اللہ اکبر قبیرہ آئیے سنیے درہا جدو آپ تے پہلی وحی آئی نا خارِ حیرہ اندر اللہ تنو مکہ لے جائے جڑا ہوری بول دا ہے وہ دوزار اکی چیز آئے اللہ تنو سارا مکہ لے جائے اللہ مدینے لے جائے میں نو توڑ تو پہلے لے جائے دعا کر دیا دعا کر دیا بڑی مجرب دعا اللہ او دن چھیتی آوے حرم اومین مکہ جاوے اللہ او دن چھیتی آوے حرم اومین مکہ جاوے کی تے زندگی مکنا جاوے حرم من مدینے جاوے سوڑا مکہ شہر میرا اللہ پیدا ہویا جی تے کملی والا سوڑا مکہ شہر میرا اللہ پیدا ہویا جی تے میرا کملی والا اللہ سانوی صد کے اوتے زمزم دے جام پلاوے اللہ او دن چھیتی آوے حرم اومین مکہ جاوے مدینے دیا پیاریاں گلیاں جتے لائے نبی جی تلیاں جو سیاں وے کھڑ چلیاں اللہ خیر دے نال پوچھاوے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاگ نبی تے وحی آئیے پھرشتے ریا کے دوایا سینے لالہ دوایا اور بار بار نبی پاگ رکھ رکھرا سوڑے ہو پڑھو سوڑے ہو پڑھو آپ نے فرمایا ماں آنا بی قارین میں کسے استاد دا پڑھیا نہیں کسے ادارے دا پڑھیا نہیں میں تمہیں یادے کسے استاد دا پڑھیا نہیں اللہ اکبر قبیرہ فرشتے نے سینے لا کے دوایا اور کہندہ کیے سوڑے آم میں اپنی مرضی نال نہیں کہہ رہا اے قرآن بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اکرام ربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یالم اللہ واللہ میرے پاگ نبی دنیا دے کسے استاد دے شگرد نہیں دنیا دے کسے استاد دے پڑھائے نہیں میرے نبینوں پڑھایا تھے اللہ میں پڑھائے اللہ واللہ دنیا دے پڑھے لکھے انسان پڑھے میں کاغذ نال پڑھے کلم نال پڑھے تختی نال پڑھے کلم نال پڑھے میرا سونا نبی تختی نال نہیں پڑھے کلم نال نہیں پڑھے میرا محبوب اللہ دے کلم نال پڑھے سونا محبوب اللہ دے کلم نال پڑھے کاغذ کلم نال تختی کلم نال نہیں میرے مالک دے کلم نال پڑھے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبرائے کبرائے پڑھے کارتشریف لے آئے میری امہ جان خدیجہ تلکورا رضی اللہ تعالیٰ اللہ 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 آپ دے یا سفر دیں یا تیاری یا کرانوالی آپ دا کھانا بنانوالی آپ دے کپڑے ساپ کرنے والی اللہ اکبر قبیرہ میرے پاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ مطرمہ کائنات دے مومن دی پہلی امہ جان خدیجہ تلکورا رضی اللہ تعالیٰ میرے پاگ نبی کارائن آپ نے فرمایا زمی لونی خدیجہ ملت کمبل پا دے کچھ چادر پا دے اللہ اللہ طبیعت بڑی بوجھلوں دی جا رہی ہے میں بڑا خوف محسوس کر رہی ہے اللہ اکبر قبیرہ امہ جان نے چادر پائی آپ نے کمبل اڑایا ہے میرے پاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولا کے بیٹھ گیا ساری رودہ دے سفر سنی سارا معاملہ سنے اللہ 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 میرے پاگ نبی دا حوصلہ بنا رہی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا واللہ لا یخذیک اللہ ابدا نانا میرے سرد تاج کبراو نہیں ٹنشن نالا میرے سرد تاج خدیجہ صدقے جائے میں اللہ دی قسم اٹھا کے گھنیاں کاللہ واللہ لا یخذیک اللہ ابدا اللہ اللہ دی قسم اے اللہ تنک دے بھی مایوس نہیں کرے گا اللہ تنک دے زائد نہیں کرے گا کیونکہ تو اڑے اندر تے خوبی ہی بڑیاں تو اڑے اندر تے محاسنی بڑے میں تو اڑے اندر صفات بڑیاں میں اللہ واللالہ پھر میری اممہ خدیجہ تلقمران ابھی پاگ داخلات بیان کر دیاں آپ دی صیرت بیان کر دیاں اِنَّا کَالَ تَسِلُ الرَّحِمْ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَادُونَ وَتُقْرِو الزَّيْهِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقْ اے میرے سرد تاج کبراؤ نہیں تو اڑے اندر تے خوبی ہی بڑیاں تو اڑے اندر تے قوالٹی ہی بڑیاں میں تو اڑے اندر تے صفات ہی بڑیاں اللہ واللالہ تُس ہی سِلَحْمِی کرنے والے تُس ہی او کی اندہ ہے سِلَحْمِی کی اندہ دے سوزرہ بولو 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 ذرا تُس ہی سِلَحْمِی کرنے والے رشتے دار انل پیار کرنے والے رشتے داریاں جوڑنے والے توڑنے والے نہیں رشتے داریاں کتا کرنے والے نہیں رشتے داریاں بھیلانے والے آج کسے گلے چار روپے یہ آ جان اے مارے غریب رشتہ دارن نظر انداز کر جاندہ ہے نہ شافیتیں بلاندہ ہے نہ بلائیتیں جاندہ ہے اللہ واللہ اللہ غریبان سلام علینا اپنی توہین سمجھ دائے ہائے اللہ میری توبہ او جس نبیدی سیرت سے نواز تے آئے ہو او سن نبیدی سیرت کتنی پیاری اینا کالاتا سیل الرحیم امی خدیجت القبرہ بیان کر دیا نے امی چان فرما دیا سونے اتسی صلح رحمی کرنوالے رشتہ داریاں ملانوالے رشتہ داریاں جوڑنوالے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا دور جائے تسی قریب جاندے ہو جڑا دور جائے تسی قریب کردے ہو سونے جڑا توڑ دائے تسی جوڑنوالے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اے امہ جان نے جو آپ دی سیرت بیان کی تھی آپ دے جو رویے بیان کی تے آپ دا جو اخلاق کریمانہ بیان کی تا او دا پہلا جز او دی پہلی شک کیا ہے سونیوں تیسی صلح رحمی کرنے والے رشتہ داران الپیار کرنے والے سیاست دان دا کتہ بیمار ہو جائے تے کانا دیا لینہ لگ جان دیا میں اور مڑا طاقت والے دا کچھ سرنو درد ہو جائے گڑیاں دیا لینہ لگ جان دیا غریب جارہ ترپ دا رہ جائے کلک دا رہ جائے کہ ادا حال نہیں پچھدا بن جاتے ہیں سب اپنے جب کچھ پاس ہوتا ہے ہائے ٹوٹ جاتا ہے غربت میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے اس دولت کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں اپنے پرائے قریب ہوتے ہیں چھوڑ جاتی ہے اس کو دنیا جس کے مقدر قریب ہوتے ہیں پیسہ ہوئے ہر کوئی قریب آندہ ہے دولت ہوئے ہر کوئی قریب آندہ ہے ہر کو رشتہ دار مردہ ہے اللہ اکبر قبیرہ مسلمانوں مانے دے ہرے آجان خریب بھی آ جائے کمزور ہی آ جائے لوگ دور چلے جان دے ساتھ چھڑ جان دے اللہ اکبر قبیرہ امہ جان فرما دیا نے اللہ لتسل الرحیمہ و تحمل القل مارے آندہ بوجھ اٹھانو والے سوڑے تسی مارے آندہ بوجھ اٹھانو والے اللہ 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 جیدہ کمانو والا کوئی نہیں بے سہارے نکمان کے کھلانو والے اللہ دے اے میرے سر دے تاج محمد اے میرے سر دے تاج محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوڑے تسی مہمان وازیاں کرنوالے مہمان نہ دیے خدمتاں کرنوالے مہمان نہ دیے زہفتاں کرنوالے اور تسی حق دے معامل اندر اللہ دے مخلوق دا تعمل کرنے والے کہ اللہ واللہ لا یخذیک اللہ ابدا اے میرے پیارے نبیدی ہیں خوبیاں میں اے پاک نبید محاصنے اللہ واللہ شان کتنی حالہ ہے میں قربان جاوہاں سارے جگ لالو آلائی میرا کملی والا ہے سارے جگ لالو آلائی میرا کملی والا ہے سارے نبیاں دے لالو جسدہ لوگو شان بڑا سوڑا میرے کملی والی دہ لوگو شان بڑا سوڑا اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ نے فلکت بلایا سی میرا آج کرایا سی سونا فلکت جاکے بڑیا مہمان بڑا سوڑا اللہ واللہ کتنی شان والا نبی کتنی عصمت والا نبی ہے دربا کتنی شان والا نبی ہے کتنی عصمت والا میرا نبی ہے اللہ واللہ کالی جس نے رات دل دی گلا سبو شام کیا اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے گلش نے رسالت میں پھول ایسا آیا ہے مسلمانوں سیرت سنن والی چیز نہیں اپنان والی چیزیں نبی پاک دی سیرت رو پنا لو اللہ واللہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی آخرت بھی روشن ہو جائے گی نبی پاک دی سیرت نو پناو نبی پاک دے رویے اپناو اللہ واللہ کتنا نرم مزاج نبی ہے کتنا رحم دل نبی ہے کتنے پیار والا نبی ہے کیسی حکمت والا نبی ہے اللہ اللہ ایک دن مکہ کے لئے کافر کٹھے ہو گئے کہنے لگے یار عجیب گلے محمدی مخالفت بھی کرنے ہیں ادھی تریفہ بھی کرنے ہیں کہنے ہوتا نانی لیندے محمد نے ایسا کیتا محمد نے ایسے کیا صلی اللہ علیہ وسلم جدہ ہوتا نام لینے تریفت ہوتی ابھی ہو جاندی محمد امانہ کیے سب سے زیادہ تریف کیا گیا سب سے زیادہ سب سے زیادہ جھرہ بولو سب سے زیادہ محمد کا مانہ سب سے زیادہ تریف کیا گیا جیدی اپنے تریفہ کرنے انہوں محمد کہنے ہیں جیدی اپنے تریفہ کرنے انہوں محمد کہندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واللہ جیدیاں زمین تے طریفہ انہوں محمد کہندے ہیں جیدیاں سمان تے طریفہ انہوں محمد کہندے ہیں ان لوگوں جیدیاں خاکی طریفہ کردے ہیں انہوں محمد کہندے ہیں جیدیاں نار جیدیاں نوری طریفہ کردے ہیں انہوں محمد کہندے ہیں اللہ واللہ جیدیاں سمان تے طریفہ محمد مفسرین طریفہ کردے محدثین طریفہ کردے فقہات طریفہ کردے طریفان کر دے اللہ 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 بخاری اندر طریفان مسلم اندر طریفان ابودابو اندر طریفان ترمزین عسائی اندر ابن ماج اندر اللہ اللہ میرے پاک نبی دی ہے طریفان کہندے یا جدو آپ اوڈا نام لینے ہیں اوڈی طریفتے اپی ہو جاندی ہونکی کریئے کہ دے اوڈا نام بدل دیو اوڈا تذکرہ کرنا ہوئے محمد نہ کیا کرو ناؤزباللہ نقل کفر کفر نباشد کیا کرو مصمم نے انج کیا مصمم نے تھا گزریا مصمم نے انج کیا حضران اینا میرے پاک نبی دا پنیا مجلسان در نام بدلے آئے نبی پاک دک پروانہ سن رہے آئے بڑا پریشان ہویا اللہ 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 چلے آئے نبی پاک دی خدمت حالی اندر اے اللہ دے رسول تو اٹھانا کافرہ بدل چڑھے آ اللہ 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 آپ نے فرمایا کہندے سی ایدہ نہ لینا ہونا محمد نہ کیا کرو کہ محمد نے ایسا کیا کرو مصمم نے نعوذ باللہ مصممت کی تے گئے انسان نے انج کیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آپ نے فرمایا تسیہ میں قبر آگئے ہو پریشان ہوگئے ہو کیفہ یا صرفان نہیں شتمہ قریشن اور تو انہوں نے اندازہ ہویا میرے رب نے او نہ دیا گالیاں نوں او نہ دے بکواسات نوں میرے تو کہ میں دور کر چڑھے ہیں او گالیاں کسے مصمم نوں دین دینے او مندہ کسے مصمم نوں بول دینے آنا محمد میں محمدان اے دوستو مولانا مہیدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دنہا سنے کسے نے بزرگ گزرے نے مولانا مہیدین لکھوی ربانی شاہ وہ کسے بندے نے آکے کہا مولی شاہ جنا نال دیم سیدھا مولوی نا اس ویرے درست تو انہوں گالاں دیندہ ہے مولی شاہ فرما لگے ہیں کی کہندہ ہے جیو تو انہوں گالاں دیندہ ہے مولنا مزگرہ کے فرما دے دیتی جائے میں لیندہ ہی نہیں دیتی جائے میں میں لیندہ ہی نہیں میں لیندہ ہی نہیں سبحان اللہ اے لوگ نے جنا نے نبی بھی سیرت نو پنایا آپ دی سیرت در رنگ چڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے آئیے سنئے ذرا میرے پاک پہ ممبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشتی مونم مزممن وان محمد او مندہ کسے مزممنوں کہندے نے میں نے اللہ پاک نے مزممنی بڑھایا میری مان میرا نام محمد رکھے آئے داتیں میرا نام محمد رکھے آئے اللہ 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 رب دے قرآن در میرا نام محمد آیا اللہ پاک نے مینو محمد بڑھایا سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات اندر طریفہ میرے محمد یاوریاں نے اللہ واللالہ اسے واسطے میں پیار مل کہنا چاہنا حسنو حسین نے دینا نے دی نہیں مل دی مثال حسنو حسین حضراتِ گرامی توجھو فرمانا توجھو فرمانا حسنو حسین نے دینا نے دی نہیں مل دی مثال پیارے نبی دے قرآن نے دی نہیں مل دی مثال رب نے نبی دا شان ودایا فل کا تے رب آپو بلایا رب نے نبی دا شان ودایا فل کا تے رب آپو بلایا پیارے نبی دے قرآن نے دی نہیں مل دی مثال پیارے نبی دے قرآن نے دی نہیں مل دی مثال علم نشراتِ سینے والا مل گیا پیارا مدینے والا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی بابے دے ذوق انو قبول فرمائے اللہ بزرگان دے زندگی چی برکت فرمائے محبتِ رسول دا جذبہ اللہ قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے اللہ اللہ حضراتِ گرامی سنیئے ذرا اللہ تعالی سب دا چالانا قبول فرمائے اللہ تعالی محبتہ قبول فرمائے اللہ تعالی جذبے قبول فرمائے سخت سردی دے باوجود آئے ہو اللہ تعالی اٹھیا ہر ہر قدم قبول کر کے اللہ جنت درستِ آسان فرمائے حضراتِ گرامی میں ارزکار ریاستان علم نشراتِ سینے والا مل گیا پیارا مدینے والا نبی دا سینہ وی آلا بولو نبی پاگدہ سینہ وی آلا نبی پاگدہ مکہ تے مدینہ وی آلا میرے نبی دا سینہ وی آلا اللہ والا سینہ کتنا عالی ہے مالکِ کائنات نے قرآن نازل کرنا ہے زمین اللہ دے سامنے آسمان اللہ دے سامنے سمندر اللہ دے سامنے کل کائنات اللہ دے سامنے اللہ والا اللہ لوگو ساری کائنات اللہ پاگ دے سامنے مالکِ کائنات نے قرآن نازل کرنا ہے انتخاب ہو رہے قرآن کتے نازل کیتا جائے خالقِ کبریہ نے فرمایا اللہ قلبی کا اللہ قلبی کا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب قرآن تیرے دل تنازل فرمایا تیرے سینے تنازل فرمایا اللہ 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 میرے نبی دا سینہ بھی آلہ ہے نبی پاک دا مکہ بھی آلہ نبی پاک دا مدینہ بھی آلہ اللہ اکبر کبیرہ مکہ آلہ ہے مدینہ آلہ ہے مدینہ اندر لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتوں گزر کے نمازان پڑھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ جتے پاک نبی نے اللہ دے سامنے سجدہ کر چڑھے آئے اللہ پاک نے جنت دا ٹکڑا بنا چڑھے آ ماں پینہ بیتی و ممباری روزہ تم مرے حاضل جنہ اللہ پاک نے ٹکڑا زمین دا جنت دے باغوں جبا ہاں بنا چڑھے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دا پسینہ بھی آلہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ نہ دوپیر وے لے کے دے کے دے او نہ دے کر آرام کر دے رضائی خالہ لگ دیئے سن آپ دے کر جا کے آرام کر دے چٹائی بشا دے نہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے نے آپ دے جس میں پاک جو پسینہ نکلے آئے جگہ جگہ دے پسینہ چمک رہے آئے بی بی ام سلیم نے برتن پکڑی آئے آپ کے نبی پاک دے پسینے دے قطرے جمع کر لپیاں اچانکہ نبی پاک نجاگ آگئی آپ نے بیکھیا بی بی ام سلیم میرا پسینہ جمع بھی کر دیئے آپ نے فرمایا بی بی ام سلیم یہ میرا پسینہ ترے کس کم آئے گا میرا پسینہ کی کرنا چانئے اللہ 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 بی بی ام سلیم عرض کر دیا میں آزا آرکو کا نجالو فی تی بینا اللہ اللہ نجالو فی تی بینا اللہ اکبر کبیرہ یہ اللہ دے رسول جناب دا پسینہ ہے اسے اپنیاں خشبوں اندر اپنی اطرہ اندر شامل کر لینیاں اللہ اکبر کبیرہ جڑے اطرہ اندر جڑی خشبوں اندر جناب دا پسینہ شامل ہو جائے اوزیان خشبوں اللہ ہی نہیں جاندی ہوتی ہیں ہوتی ہیں خشبوں ہاں نہیں جاندی ہیں ہوتی ہیں مہتہ نہیں جاندی ہیں آج دنیا دے بڑے بڑے انسانہ دے پسینے چو بدبو آن دیے میرے کملی والے دے پسینے پاک بیچو خشبوں آن دیے اکھیاں دے نبی نے میرے نبی نو تلاش کر رین دے پسینے دی مہت نو تلاش کر لین دے نبی پاک دے پسینہ دی خوشبو تو نبی پاک انہوں تلاش کر لیندے اللہ اکبر کبیرہ حضراتِ گرامیتات نرز کر رہے آسان علم نشرا دے سینے والا مل گیا پیار مدینے والا علم نشرا دے سینے والا مل گیا پیار مدینے والا اللہ دی قسم اس خزانے دی نہیں مل دی مثال پیارے نبی دے کر آنے دی نہیں مل دی مثال اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کتنی آلہ ہے کتنی پیاری ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں سنو ذرا جڑی بات مرز کرنا چاہ رہے ہیں آپ مدینے تشریف لے آئے اللہ تعالی مدینے لے جائے آپ نے جڑا پہلا پیغام مدینے جاری فرمایا مدینے والا پہلا بیس جاری فرمایا اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ بن سلام بیان کر دینے اللہ 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 میں عابدہ چیرہ میں کہا محمد والا ہو گیا محمد والا بڑھ گیا پروانہ بڑھ گیا اور میرا دل کر دائے میں آپ دی گفتگو سنا اللہ اکبر کبیرہ آپ دی گفتگو سنا واسط میں موقع تلاش کر رہے ہیں ایک دن نبی پاک آواز کر رہے ہیں میں بھی جا کے سننا شروع کی تا نبی پاک نے ایسا خطبہ رشاد فرمایا ایک ایک لفظ میرے دل اندر اتر گیا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگانوں پیغام کی دیتا ہے ایوہ الناس ایوہ الناس اے لوگو ایک شرک والو خرب والو شمال والو جنوب والو اے پوری کائنات دے لوگو افش السلام سلام نوہام کر دےو افش السلام سلام نوہام کی خیالیں تو میرے انہوں سلام کہنے ہیں ماریاں کو انتظار کر رہے ہیں کہ میں انہوں سلام کر رہے ہیں پتا کئی ایڈے حکارے ہوں دے ہیں مسجدہ خادم بچارہ غفلت اندر کولو گزر جائے نا بندے کٹھے کر کے نا مولوی بڑا کار گئے میرے کولو نہ گئے میں انہوں سلام بھی نہیں کیا پھر تیری زبان تے چھالے پہ تو کہلندا تنو کی ایتنگی نہیں چاہی دیاں تو اللہ دا بندہ نہیں تو نبی دا امتی نہیں تنو سلام دی ضرورت نہیں ہے امام کائنات نے فرمایا ہر امتی دے نام پیغامیں افش السلام سلام نوہام کرو ہونکار جاؤ گے کی کہو گے بھلا کہو گے کہ بس میں نو سنوڑے ہو بولو بولو کئی بڑے شرمان دیکھیں بیوی نے سلام کیے سلام دمانہ کیے تم پر بولو تم پر سلامتی ہو تمہیں امن ملے تمہیں سکون ملے تمہیں راحت ملے تمہیں رحمت ملے تمہیں سکون ملے تمہیں چین و قرار ملے تمہیں دنیا کی ہر بہار ملے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو تم پر تم پر سلامتی ہو جا اپنے بیوی بچیاں نو سلامتی دی دعا نہیں دینی تے چلیا کنو دعا دینی ہے اوہ کنوں دعا دنی ہیں آج اہد کرو انشاءاللہ گھر جائیں گے سلام کہیں گے گھر سے آئیں گے بولو 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 مسجد جاوانگے بار نکلانگے کسے دکانتے جاوانگے سلام کمانگے اللہ واللہ اللہ کسے نہ ملاقات کرانگے سلام کمانگے سلام اندر پیل کرنی کوشش کرے آگر ہو جیڑا بندہ سلام اندر پہل کردے اس بات دی دلیل اوہ دا سینہ تکبر تو پاک اوہ دا سینہ کی بڑ تو پاک اللہ واللہ اللہ انتظار نہ کرے اگر اے محلے دا مارا بندہ آرہے اے کمزور بندہ آرہے اے مظہور آرہے اے دیاری دار آرہے اے مولوی صاحب آرہے اے موزن آرہے مسجدہ خادم آرہے میں نو سلام کھوے میں پیسے والا میں دولت والا میں بڑی فڑے وڑے شاپنگ مال والا اوہ نہ اچے بول بولے کر نہ اپنے تماغ اندر غرور پیدا کرے کر آجزی پیدا کرے کر اللہ دی قسم اللہ انہوں تکبر پسند نہیں اللہ پاک اوہ آجزی پسند سلام اندر پیل کرنی ہے کہو انشاءاللہ اچھی بولو انشاءاللہ سلام اندر پیل کرنی ہے سلام اندر پیل کرنی ہے آپ نے فرمایا ابش السلام کھانا کھلایا کرو پھوکے انو کھلایا کرو مسافرانو کھلایا کرو اللہ 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 بے وطل پر دیسے انو کھلایا کرو ماریا کمزورانو کھلایا کرو یتیم انو کھلایا کرو اللہ 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 کمزورانو کھلایا کرو مسافرانو کھلایا کرو وآتے ہی متام کھانا کھلایا کرو جدو اللہ دی رضا وقت کھلا ہوگے اللہ روزی اندر برکتان فرمائے گا جدو اللہ پاک دی رضا وقت کھانا کھلا ہوگے اللہ توڑے دسترخان اندر برکتان فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ وات مطام ایک دوسرے دی دعوت کریا کرو سکٹانہ پہ آیا کرو پی کے ویہ نوی ڈبی کو لی اے پینڈا دے بابے آیا میں ہونے تاجہ اکبر کے لئے ہیں تر کے لئے ہیں آئے تمہاں کوان دی دعوت نہ کریا کرو سکٹان دی دعوت نہ کریا کرو ہکے دی دعوت نہ کریا کرو اے نسوار تے بیڑے آن دی دعوت نہ کریا کرو دودھ دی دعوت کریا کرو ہاں ہاں کجور دی دعوت کریا کرو گوش دی دعوت کریا کرو کھانے دی دعوت کریا کرو ایک دوسرے اندر کھانا کھلایا کرو تے صبر نال کھایا کرو وہ بندے بیٹھے سن نا کھانا کھان تے لیگ پیس لیگ پیس جان دے جے لہوریے نہیں جان دے پھر کوئی بھی نہیں جان وہ لیگ پیس نا ککڑ دی لاتا گی دوسرے سامنے وہ گلی لا کے نا تے پراتنو اینچے چکر دے کے لاتا اپنے اگلے آن دی وہ تی نظر پہ کے تا پا جیے کی کرن دے کہن دا بدبخت پیر کھانے کابی والا ہونڈا ہے ستے کی تیرے بدبخت پیر کھانے کابی والا ہونڈا ہے سن ستے کی تیرے اپنے اگلوں کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ سجیات نہ لکھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ دعوت کریا کر دے سبحان اے آپ کو لو دعا مالین واسطے اپنے علاماتی یہ دعوت نہ کریا کرو دعوت نہ کریا کرو دعوت کریا کرو دعوت نہ کریا کرو بلو مولی صاحب دی ایک ایک چیز تے نظر رکھے گا منو بڑا یاد ہے بڑے سالنہ نگالے بڑے سالنہ نگالے جی تو لنڈا بزار عام ہوندہ سی تو انو میں سچی گال سنونڈیا جی میں ایک جرسی لئی کوٹی بزاروں لنڈے چوں او دی قیمت میں دس دیا تے تو اڑی عقل دے تو تے یہ اڑی جن میں دس نہیں نہیں او پائی تے میں چٹا سوٹ پا کے اتے او کوٹی تو ہو کے پائی تے میں جماعت کرائی پیچھے ایک چودری کھڑا سی نماز پڑھ دا جن دا پتر پانچ ہزار دا سوٹ پا کے نماز پڑھ دا سی او دا پانچ ہزار دا سوٹ پتر دا نظر نہیں آیا نال در کونی مار کہنا مولوی نخرے بے گھائی مولوی دے نخرے بے گھائی کوٹی کیوں جی پائی داسیا کینے دی آئی سی رپیہ دیئے دیئے دو اڑتے کے کینے دی ہوئی اللہ دی قسمیں تے لی دی آئی سی کیسا مزاد اسکوند ہے کیسا مزاد ہے اپنے پتر دا پانچ ہزار دا سوٹ نظر نہیں آیا مولوی صاحب بھی اٹھیانی دی جرسی نظر آگی تنقید بے گھلو کیسی ہے اور مولوی صاحب بچارہ راج کے کھالوے ہو برداشت نہیں مولوی صاحب امامت کر دے کر دے بوڑے ہو جان ہو دے بیٹے گورنمنٹ دی نوکری لگ جان ٹیچر لگ جان ڈاکٹر لگ جان فوری بابیں مسیطوں کر دے چلو ہے بابا راج کے نکوڑو مسیطوں باہر اے انہوں نے راج کے کھان لگ پہے ہیں اے انہوں نے ساڑھی گل نہیں مرنے گا ساڑھی خلامی نہیں کرے گا ساڑھی مرضی دے مسئلہ بیان نہیں کرے گا کیسے یہ سوچا نہیں حضرات میرے پاک نبی دی صیرت نوپناو رحمتِ قینات نے فرمایا سلام نوحام کرو کھانا کھلایا کرو اللہ واللہ تیسرا نبی پاک نے فرمایا وصیل الارہام رشتے داریاں ملایا کرو رشتے داریاں جوڑیا کرو تعلق ملایا کرو محبت دا پیار دا محول بنایا کرو رشتے داریاں جوڑیا کرو آپ نے فرمایا سلو بل لیل ون ناس نیام دنیا خراتے ماری ہوئے اللہ واللہ دنیا مٹھیاں نیدرہ ستی ہوئے تجھے اٹھ کے ربنا القالا ملا لیا کرو اٹھ کے اللہ دی نماز پڑھیا کرو اللہ اکبر قبیرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتانو قیام کر دے اتنے لمبے قیام نبی پاک دے شروع اندر آپ دے پیرانتے ورم پہ جان دے آپ دے پیرانتے سوچا پہ جان دیاں اللہ دا قرآن آگیا ہے یا ایوہ المزمل راتانو مزل لیتے کھلوتیاں پیر سوچ جان دے کٹن راتانو مزل لیتے کھلوتیاں پیر سوچ جان دے اللہ آکے نہ جاگی تینا اللہ آکے نہ جاگی تینا عبادت اے حجی ہووے اللہ آکے نہ جاگی تینا عبادت اے حجی ہووے آپ درشاد اے گرامی آپ نے فرمایا سلو بل لیلی ونہ سنیا دنیا ستی ہوئے تسی نماز پڑھے یا گرو اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جایا گرو اپنے خالق دے سامنے ہاتھ مال کے پر اللہ دے سامنے کھڑے یا کرو تادخل الجنہ تب سلام جدو اے عمل کروگے سلام تین آر اللہ دے جنت اندر چلے جاؤگے اللہ دے جنت دا داخلہ مل جائے گا اللہ پاک دے جنت مہمان بڑھ جاؤگے اللہ واللہ مسلمانوں اے نبی پاک دی سیرتیاں چل گیاں اے نبی پاک دا کردار اے نبی پاک دے روئیے آخری گر سنا کے بعد ختم کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ آپ مسجد نبوی اندر خطبہ ارشاد فرمایا کر دے اے میرے سچے مولا اے میرے مہربان مولا اے میرے کریم مولا اے بسم اللہ حال اندر جتنے بھی آئے اللہ سیرت پیغمبر اسلام کون فرس اندر اللہ جتنے بزرگ آئے جوان آئے بچے آئے علمائے کرام آئے طالب علم آئے اللہ سب نو مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا کہہ دو کہہ دو جتے کل دعا کرنے اوہ دے خزانے جے کمی کوئی نہیں جائے اوہ دے خزانے جے تھوڑ کوئی نہیں تیری جیب خالی ہے اوہ دا خزانہ خالی نہیں ہے اوہ دے خزانے بڑے وسیعنے اللہ اے نصار رو بیعت اللہ دی زیارت کرا دے آپ خود بارشات فرمایا کر دے نبی پاک دے پروانے سامنے بیٹھ کے آپ دے بیانات سن دے آپ دا خطاب سن دے مسجد دے کونے دے اندر ایک لڑکا بیٹھ جاندہ ہے آج بھی آیا کل بھی آیا روز ہی آ جاندہ ہے بلکہ جسم جو انہوں نبی پاک دے دیدار دا چسکہ پہ گیا ہے آپ دے زیارت دا شوق لگ گیا آپ دے دیدار دا چسکہ پہ گیا اللہ واللہ روز ہی آ جاندہ ہے اپنی ماں تو اک بچا کے آ جاندہ ہے اپنے باپ تو اک بچا کے آ جاندہ ہے اللہ اکبر قبیرہ ایک دن ایسا آیا نبی پاک نے ویکیا لڑکے دی جگہ خالی ایک دن پھر ویکیا جگہ خالی آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے تھک لڑکا بیٹھ دا سی جو پتا کروں کیوں نہیں آ رہا اللہ 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 لاہور والو پتا ہے لڑکا کون ہے کسے صحابی دا بیٹا نہیں آپ دے کسے پروانے دا بیٹا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکیا جگہ خالی نبی پاک فرما دے جاؤ پتا کر کے آؤ عرض کیتا سونے ہوتے بیمار ہو گیا ہے تے ٹیر سانا بیمار پہ آئے آخری سامہ دے پہ آئے سکرا دیا کڑیا تارینے میرے ماں بھوب نے فرمایا آؤ میرے نال چلو میو دا حال پچھنا چانا میو دی تمہار داری کرنا چانا میو دی بیمار پرسی کرنا چانا صدق جاوہ قربان جاوہ یہ کیسا نبی ہے جی دیا شانا قرآن بیان کر دائے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ نے فرمایا چلو دا حال پچھئے آپ نے جا کے دروازہ کھڑکایا لڑکے دبا بار آیا آپ نے فرمایا بھئی تیرا بیٹا بیمار ہے جی بیمار ہے فرمایا میں محمد حال پچھنا نواز سے آیا سبحان اللہ اندر گیا سوچ دا بھردے کون آ گیا کنے آ گیا میرا عیدہ تعلق کیے جیڑا تعلق نبھان آیا میرا عیدہ رشتہ کیے جی دا بدلہ چکان آیا میدہ خلاف سازشان کرنا میدہ خلاف منصوبے بنانا میدہ خلاف پلین کرنا اے میرے لڑکے دا حال پچھنا گیا ہے اللہ واللہ اللہ کتنے پیار والا نبی حضرت شیخ القرآن فرمایا کر محبت کے یوں جس نے دریا بہائی محبت کے یوں جس نے دریا بہائی دل ان کا بھی چھینہ جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائیں خود کھائے جوہر جوہر دے بندہ کڑی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ نے ویکے دے کل گولیا نہیں جاندہ انہیں آخری سنو فقط سہارا کہو لا الہا اللہ ایک جملہ سنو ذرا اے جملہ میں وہ دو بنایا سی جدو موت میں میرا یزدانی کھولیا میرا سٹیج سنو گیا اس رلے میں جملہ بنایا نئی موت کسے نو چھوڑ دیجئے چون چون کے کلیاں توڑ دیجئے مخ پیارے اندے چاہ اے موڑ دیجئے کہو لا الہا اللہ ایک حدیث بھی سنو آپ نے فرمایا ملکن آخر کلام ہی لا الہا اللہ دا خلال جنہ جس بندے دا دنیا تو جان لگیا آخری کلام آخری بولا اللہ بن گیا اللہ جنہ دا داخلاتہ فرمائے گا لڑکے نے آخری ہچکی لئی دم توڑ گیا آپ نے کھاں بند کی تیاں آپ جارے نے پڑھ دے جارے نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر میں محمد آیا اے دیجان جہنم تو بچ گئی کیا صیرت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا صیرت ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا کمال صیرت ہے میرے محبوب پاک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ہیلیزی انکازہو بی مینن نار اللہ تیرا شکرے میرے آنڈی وجہ تو لڑکے دی جان جہنم تو بچ گئی کلمہ پڑھ کے گیا میرا امتی بڑھ کے گیا حضرات اے سیرت ہے اے رویہ ہے اے کردار ہے سنہ رہی سیرت میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی تسید دیکھ رہے ہو نات خان سنا خان بھی موجود نے اکھا تو نبی نے حافظ سلمان ربانی صاحب بھی موجود نے ماز گوثر صاحب بھی موجود نے اور بھی کئی سنا خان موجود اور ماشاءاللہ حضرت مولانا مبشرہ مدربانی صاحب تشریف فرمان نے میں زیادہ دیر دوڑے اور انہوں نے درمیان حائل نہیں رہنا چاہنا مولانا اسماعیل عطیق صاحب بھی تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ تعالیٰ دل جمین البیٹھنا سننا اللہ قبول فرمائے ذریعہ نجات بڑھائے جس طرح ایتھے خوش ہو کے بیٹھے ہو اللہ خوشی خوشی جنت دا داخلہ نصیب کرے نبی پاک دیہتھاں چہوزے کوسر نصیب کرے مولانا وقاس قاسمی صاحب اور انہ دی جماعت انہ دے مقتدی حضرات انہ دے ساتھی نوجوان ورکر اللہ تعالیٰ امین تا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ دو جہان دیا عزتاں برکتاں نصیب فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمد للہ رب العالمین